موسیقی موسیقی انسان کا درشتی کون ضرور ٹریننگ کے دوارا دبلہ جا سکتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک دم 90 ڈگریز یا 180 ڈگریز چینج کرنے کی تو سمبھاونا کم ہی ہوتی ہے لیکن کافی حد تک انسان کا درشتی کون ضرور ٹریننگ کے ساتھ بدلا جاتا ہے موسیقی 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 بھارت میں اچھتر ناغرک ادھکاریوں کو پریشکشن دینے میں کئی سنس speil لگی ہوئی ہیں یہ ہے لال بہدر شاستری پرشاسکی اکادمی مسوری oh کینری پولیس پ cavل پ پولیش موسیقی راستری پولیس اکادمی حیدراباد راستری گرامین سنس ثان حیدراباد پرشا سکیئے سٹاف کالیج ہیدر آباد اور بھارتیئے لوگ پرشا سنسطان نئی دلی پرشکشن ایک ساتت رکریہ ہے اس میں کافی سمیہ اور پیسہ خرچ ہوتا ہے اسی لیے پرشکشن کارکرم یا نیتی سامج اور سابدھانی کے ساتھ تیار کی جانی چاہیے کسی بھی پرشکشن کارکرم کے دو لکشے ہوتے ہیں کشیتر وشیش میں سیدھانتک جانپردان کرنا اور کارے ہیتو آدھارت ویہوارک انو بھاؤ کسی ٹرینر کے سب سے مشکل جو کاروائی ہوتی ہے وہ ہے کہ ٹریننگ میں ریالیٹی کو ڈیزائن کرنا کیونکہ جو یہاں پہ ہمارے پاس جو پروبیشنر آتے ہیں کئی ایسے ہیں جو پہلے نوکری کر کے آئے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر سبھی جو ہیں وہ گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز انجینئرز بغیرہ ہیں تو یہ لوگ جب بھی ہم لوگ ان کو ٹریننگ ہم لوگ کرتے ہیں تو یہ لوگ سب سے پہلے اس کے بارے میں دھیان دیتے ہیں کہ یہ جو ہم لوگ کو سکھلائی دیا جا رہا ہے یہ کیا ہمارے فیل میں کام آئے گا کی نہیں آئے گا اس کے حساب سے وہ کلاس میں انٹریس لیتے ہیں تو ہم لوگ جو کام ہے ہم لوگ جو ٹرینرز ہیں ہم لوگ جو ٹریننگ میں ریالیٹی ڈیزائن کرنا پڑتا ہے اس سمیں موٹی طور پر تین پرکار کے پرشکشن کارکرم چل رہی ہے پرویش پورو پرشکشن کارکرم پرویش بات پرشکشن کارکرم اور سیوہ کے دوران پرشکشن کارکرم اس اکیڈیمی میں کئی پرکار کے کورس چلائے جاتے ہیں سب سے مہت پر پورن کورس تو IPS پرویشنز کا بیسک کورس ہوتا ہے جو کی نئے لڑکے جو UPSC کے تھوہ IPS میں بھرتی ہوتے ہیں ان کے لیے کر چلائے جاتا ہے یہ کورس کل سالے گیارہ مہنے کا ہوتا ہے جس کو دو بھاگ میں باٹا گیا ہے سالے آٹھ مہینے کا پہلا فیز ہوتا ہے جس کے بعد وہ آٹھ مہینے کے لیے چاہتے ہیں اپنے سٹیٹس میں ڈسٹرک ٹریننگ یا فیل ٹریننگ کے لیے فیل ٹریننگ کے آٹھ مہینوں کے بعد لوٹاتے ہیں ہمارے پاس سالے تیر مہینے کے لیے جس کے بعد ان کی پاس ہی آٹ پریڈ ہوتی ہے اور ان کی ٹریننگ پوری مانی جا کر گی وہ اپنے سٹیٹس میں چل جاتے ہیں سیوہ کرنے کے لیے اس کے علاوہ سینئر آفسرز کے لیے بھی کئی پرکار کے کورس چلائے جاتے ہیں الگ الگ سینئرٹی کے آفسرز کے لیے الگ کورس چلائے جاتے ہیں لیول 1, لیول 2, لیول 3 اس پرکار کے کورس چلاتے ہیں ٹریننگ آفسرینر سے کچھ کورس ہوتے ہیں سیمینارز ہوتے ہیں اور سپیشل کورس چلتے ہیں پروفیشنل کورس چلتے ہیں پرابیش بات پرشکشن کارکرموں میں نئے باحال کیے گئے ادھکاریوں کو پرشاسنک ماحول سے پریچت کر آ جاتا ہے اور انہیں بھوشے میں ذمہ داری سوپنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے اس میں ناغرک ادھکاریوں کو اپنے کام کے سواروپ نیم اور قانون سے واقف کرائے جاتا ہے سیوہ کے دوران بھی ادھکاریوں کو پرشکشن دیا جاتا ہے اس کا ادھے شیطر وشیش کی نئے گتیویدھیوں کی جانکاری دینا ہوتا ہے پرشکشن کا کارکرم کام کے دوران بھی دیا جا سکتا ہے اور کارے سے الگ رکھ کر بھی دیا جا سکتا ہے جب ایک آدمی اپنے جا پر ہی کام کرتے ہیں تو یہ ٹریننگ ایسے نہیں ہے کہ بس وہ جو کرتا ہے وہ کرتے رہے کیونکہ وہ آن دو جاپ ٹریننگ پر آرگنزیشن کے جادے سسٹمز ڈیپینڈنٹ ہیں جیسے ٹرانسفرز ہو یا روٹیشنل پوسٹنگز ہو یا پھر ریوارڈ اور پنشمنٹ کے سسٹمز ہو اور یا پھر منٹر سسٹم ہو یا پھر گائیرڈ ایکسپیرنس کے سسٹم ہو یہ پورے مل کے آن دو جاپ ٹریننگ کیا جاتا ہے کیونکہ جب ایک آدمی کو ایک ہی جگہ پر رکھتے ہیں اور بس وہی کام دن بر سال بر اور بیس پچیس سال یہی کام کریں تو وہ نیا کیا سیکھے گا اور اس کی ایٹیٹیوٹس کیا بنیں گی تو جب آن دو جاپ ٹریننگ جب پلان کرتے ہیں تو ایسے کہیں گے اچھا تم دو سال یہ ایسے فینانس ڈیبارٹمنٹ میں ہو یا پھر فینانس ڈیویڈ ایریا میں کام کرو اس کے بعد چلو تم پھر کئی اور ایڈنسٹریشن ہیلتھ ویل فیر یا کئی ایڈنسٹریشن تو جب وہ تین چار پانچے سال ایک ایک جگہ پر کام کریں گے تو پھر ان کی ایٹیٹیوٹس بھی راؤنڈ ہو جائیں گے ان کی ایکسپوزر بھی جیادہ ہو جائیں گے اور پھر ان کی منٹل پوزیشن فکس نہیں رہیں گے جیادہ اوپن رہیں گے تو پھر آن دو جوپ ٹریننگ کی ایڈوانٹیج یہ ہوتی ہے کہ اس کی سکل زیادہ بڑھتے ہیں اور ان کی ایٹیٹیوٹس بھی آرگنیزیشن کی اور زیادہ بڑھتے ہیں اور پھر یہ جاب میں منوٹنی بھی کم ہوتی ہے تو جب یہ سیکسسفل ہوتا ہے تو پھر آف دو جوپ ٹریننگ بھی سیکسسفل زیادہ ہونے لگے کیونکہ ان کی ایٹیٹیوٹ بھی آف دو جوپ ٹریننگ پر بھی بہت زیادہ فیوریبل ہوں گے تو آف دو جوپ جب ہم ٹریننگ کی بارے میں سوچتے ہیں تو زیادہ تر ہم بس صرف آف دو جوپ کی بارے میں سوچتے ہیں کیونکہ آن دو جوپ ٹریننگ تو دیکھتا نہیں ہے کیونکہ وہ تو ایسی سال بر چلتا رہتا ہے اور وہ زیادہ پلان کرنا پڑتا ہے زیادہ اور کام بھی کرنا پڑتا ہے آف دو جوپ ٹریننگ تو ٹھیک ہے چلو ان کو یہ پروگرام بنا دیا ان کو یہ پروگرام بجھا دو دو ہفتے بعد اچھا ٹریننگ ہو گئی تو چلا تمہارے تم تو ٹریننگ آدمی ہو یاسے کہہ سکتے ہیں پر یہ نہیں ہوتا ہے ٹھیک سے کیونکہ جب دو ہفتے میں جو ہم دو تین سال میں نہیں کر سکتے ہیں وہ کیا ایک ہفتے دو ایک دو ہفتے میں کر سکتے ہیں پرشکشن کے دوران پرشکشن سلسطھان میں سمجھت پستکالے بھوجن رہنے منورنجن آدھی کی پرشکشن کو سکاراتمک بنانے کے لیے سبھی ادھی سلسطھاناتمک سویدھاؤں کے علاوہ پربھاوشالی پرشکشن ویدھیوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے پرشکشن گتی ویدھیوں میں سواپرشکشن اور ساموہی پرکریہ پر بل دیا جانا چاہیے تاکہ ٹرینیز کے انبھاؤں کے بیچ آدان پردان ہو سکی اور وہ لابانویت ہو سکی پرشکشن کے دوران کیول بنے بنائے سدھانتو کو ہی نہیں دہرانا چاہیے اور نہ ہی واسطوک جیون سے پوئی طرح کاٹ کر رکھنا چاہیے پرشکشن کے دوران دراصل ان دونوں کا ہی ساموہیش کیا جانا چاہیے ٹریننگ کے طریقے تو ایسے ہوتے ہیں کہ یہ تو بہت کس طرح کی پارٹیسپنس بیٹھے ہیں ٹریننگ پر اس پر نربر ہوتے ہیں جب جیدہ تر بھارتی سچویشن کے انساء زیادہ در لوگ statistically کیوں کہ ان کو زیادہ یہ لیکچر پر زیادہ مہتو رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ لیکچر میں زیادہ ان کو inputs ملیں گے زیادہ knowledge gain ملیں گے پر زیادہ در training methods تو تین طرح کے کیا سکتے ہیں ایک تو جو ہے جو ترینر پر نربر ہوتا ہے اور دوسرا ہے جو ترینی پر نربر ہوتا ہے جو تریننگ کیلئے آتے ہیں ان پر نربر ہوتا ہے دوسرا ہے جو instrument جو use کرتے ہیں اس پر نرب ہوتے جیسے دیکھئے ٹرینر پر جو نرب ہوتا ہے وہ جو ہے لیکچر سسٹم ہو یا پھر سمینار ہو یا سمپوزیم ہو یہ جو سب ٹرینر ہے جو اس سسٹم کے سنٹر میں ہو جس پر جس کی راؤنڈ یہ پورے میترز گمتے ہیں اور پھر یہ جو ٹرینی کے بارے میں سنٹر ہو یہ ہے جیسے گروپ ڈسکشن ہو یا پھر سنڈیکیٹ میترز ہو یا پھر مینجمنٹ گیمز ہو یہ پورے سب ٹرینی جہاں ٹرینی اپنے آپ کام کرتے ہیں کچھ ڈسکس کرتے ہیں کچھ کنکلوشنز پہ آتے ہیں حالانکہ کیول پریشکشن سے سوابھاو اور درشتی کون میں پریورتن لانا سمبھاو نہیں ہے پر سبھی نیوجت پریشکشن کارکرموں کا آیوجن کرنے سے ان میں کچھ سپلتا مل سکتی ہے یہ چیز بڑی سپش نظر آتی ہے جب ہمارے پاس نئے پرویشنز آتے ہیں جس روز وہ یہاں ریپورٹ کرتے ہیں اکیڈمی اپنے گھروں سے تو ان کے ہم ویڈیو ٹیپ کرتے ہیں ان کے انٹریویوز دیتے ہیں ان کا بیہیویر پیٹن اس میں لائے جاتا ہے ویڈیو میں اور جب آٹھ سال کے آٹھ مہینے کے بعد جب وہ واپس جاتے ہیں تب کہ ان کے بیہیویر اور شروع کے بیہیویر میں اگر آپ تلنا کریں گے تو آپ پتا چلے کہ بہت کچھ آٹھ مہینے میں چینج ہو سکتا ہے بدلتے ماحول اور سمسیاؤں کے انروپ پریشکشن کے سواروپ میں بھی پریورتن آتے رہنا جائیے ہمارا جو ٹریننگ ہے اگرم ڈائنمیک ہے ہم لوگ ٹریننگ کو جو فیلڈ کے ریکوارمنٹس ہیں اس کو دیکھتے ہم لوگ ہر سمجھ چینج کرتے رہتے ہیں ہر ایک سال جو ہمارا ٹریننگ جو پروگرام ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے یہ نہیں ہے کہ جو پچھلے سال کا جو ٹریننگ پروگرام وہ بیس سال چلے گا پچھلے سال کا جو پروگرام ہے اس کو ہم لوگ پروبیشنرز کی فیڈبیک کے بیسز کے اوپر اس کے علاوہ ہمارے جو فیکلٹی میمبرز ہیں وہ بھی فیلڈ وزیڈ کرتے ہیں وہ بھی فیلڈ وزیڈ کر کے دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا کیا پروگرام ہیں کیا کیا ڈیفکلٹیز ہیں اس کے حساب سے ہم لوگ ہر سال اپنا ٹریننگ پروگرام کو بلتے رہتے ہیں ہم لوگ یہی کوشش کرتے ہیں کہ جو پروبیشنر جب یہاں سے جائے تو جو وہاں فیلڈ میں جو پروگرام ہیں اس کو ایفیکٹیوی رکھنے کے لیے پرشکشکوں کو گمبرتہ سے شوط کرنا چاہیے شوط کے دوارہ سمسیاؤں کا وشلیشن کیا جاتا ہے نئے سمادھان ڈھونڈے جاتے ہیں اور سمادھانوں کا مولی آنکن کیا جاتا ہے پرشکشن میں ستت سدھار لانے کے لیے پرشکشک میں شوط کی مانسکتہ اوشی ہونی چاہیے ریسرچ اگر کسی سبجیکٹ میں یا کسی ایریا میں کیا جائے گا اس کا فائدہ ہی ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے کئی ایسی چیزوں کے اوپر روشنی پڑھائی گی جو عام طور پر ڈی ٹو ڈی بیسس پر ہم لوگ کو وقت نہیں ملتا یا اتنا ٹائم نہیں ملتا جس سے ہم لوگ اس کے اوپر اس کا عدیان نہیں کر پاتے ہیں اگر ریسرچ کیا جائے گا تو اس سے ہم لوگ کو کنکلوجن سٹا کرنے میں کچھ نئی پہلو پر روشنی پڑھنے کی آہ 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 کہ ہم پرابند کو اور کیسے اچھا بنائیں تو جو ہم وہاں پر انبھا پاتے ہیں انیویشن اور پرامرش کے ذریعے وہ ہم اپنی ٹریننگ میں جب دوسروں کو پواتے ہیں تو اس میں استعمال کرتے ہیں تو ہماری کوشش تو یہ رہتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی ٹرینر ہیں وہ ریسرچ بھی کریں اور کنسالٹنگ بھی کریں انیویشن میں بھی دیں اور پرامرش بھی کریں پرشکشن کی کئی تقنیقیں ویکسیت ہوئی ہیں اس دشا میں کافی سکاراتمک پریاز بھی کیے گئے ہیں پر کوئی بھی پرشکشن کارکرم اپنے آپ میں پونڈ نہیں ہے اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ پرشکشن سماپت ہو جانے پر ٹرینیز اپنے کاریستھل کو لوٹ جاتے ہیں اور وہاں جاتے ہی ساری سیکھ بھول جاتے ہیں یا پھر اس کا اپیوگ نہیں کر پاتے جب یہاں پر ہوتے ہیں تو ان میں بڑا جوش ہوتا ہے کہ ہم جا کے نئے طریقے سے کام کریں گے ہمادرشٹکون بدل گیا ہے پر جیسا میں نے کہا کہ جب وہ واپس جاتے ہیں تو دوسرے جو ان کے ساتھی ہیں انہوں نے ایسی ٹریننگ میں آئے ہوں یا نہیں آئے ہوں پتہ نہیں تو وہ پھر سے ان کی پروستیتی میں آ جاتے ہیں تو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر ایک ٹریننگ پروگرام میں ان کو کہتے ہیں کہ جب جائیں گے تو کس پرکار کی استیتیاں آپ کو سامنا کرنا پڑے گا آپ کو جوش نیچے آ سکتا ہے تو استیتیوں کو آپ کیسے نپٹیں گے تو وہ ہم ان کو بتاتے ہیں اور ہم اپنے جو فیکلٹی ممبر ہیں دوسرے جو ٹریننگ کرتے ہیں ان کو بھی یہ کہتے ہیں کہ پرسکشن میں یہ ان سے بتائیں کہ جب وہ سیکھ رہے ہیں اور جب اس کو لاغو کریں گے تو کس پرکار کی پرستیتیوں کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا اور اس کو وہ کیسے ہینڈل کریں تو امید تو یہ ہے کہ پروستیتی میں نہیں جا پائیں یہی ہماری کوشش ہوتی ہے لیکن یہ بہت ٹیڑا سوال ہے جب تک کہ ہم سب کو ٹرین نہیں کریں اسی آئیڈیا اسی وچار دارہ میں سب کو ٹرین نہیں کریں تو یہ ہے کہ درستی کون ان کا پھر بدل سکتا ہے جب وہ واپس چلے جائیں تو اب جیسا کی سرکار یہ کوشش کر رہی ہے کہ سب کو پرسکشن میں لائے جائے تو جب یہ ہو جائے گا کچھ سالوں کے اندر میں جیسا کہ کوشش ہو رہی ہے تب میں سمجھتا ہوں کہ ٹریننگ کا جو امپیکٹ ہے وہ اور اچھا ہو جائے گا چیز ہے جو ٹریننگ میں جو لاب ملتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہو کہ ہم آج ٹریننگ کریں اور کل اس کو استعمال کریں تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دس سال یا پندرہ سال یا کچھ بیس یا پچیس سال کے بعد بھی یہ جو آپ سیکھتے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں کل ملا کر ہم نے دیکھا کہ کسی ویقتی کو خاص کارے میں نپون بنانے کیلئے پرسکشن کتنی اہم پھومی کا نبھاتا ہے اسی لئے پرسکشن کو ایک خرش کے روپ میں نہیں بلکہ ایک نویش کے روپ میں دیکھنا چاہیے موسیقی 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 موسیقی